مسلمان یتیم مسلمان ایک لنگلے گوڑے کی طریقے سے مسلمان سیاسی یتیم ہے جس کا کوئی خواب نہیں ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے مسلمان لگڑا ہے مسلمان لگڑا ہے آپ کیا کہیں مسلمان لاواریس ہے جس کا کوئی دل نہ اس کا کوئی بل نہیں ہے مسلمان اپنی قیادت خود مجبوط کرے اس پر آپ کیا کہنا جائیں گے بالکل صحیح جیسا عدیہ صاحب نے فرمایا مسلمان اپنی قیادت برائیں دیکھئے یہ ایک جمہوری ملک ہے اس کا جتنے بھی مسلمانوں کے یا دبے کچھلے طبقات کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کا سیدھا تعلق جو سیاست سے ہے جب تک ہم سیاست میں نہیں آئیں گے یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا آپ دیکھ لیجئے پورے ہندوستان میں جو ہے الگ الگ راجی ہیں سوبے ہیں آپ ان میں دیکھ لیجئے تلنگانہ میں اس طرح کے وائلنس نہیں ہوتے وہاں کسی کی ہمت نہیں ہے جو ہمارے کسی بھائی کو گائے کے نام پہ یا کسی اور چیز کے نام پہ وائلنس کر کے اس کو مار دے یا پریشان کرے بھکرے کے نام پہ کرلا میں دیکھ لیجئے وہاں بھی جو ہے ہماری مسلم لیگ پارٹی ہے مسلمانوں کی قیادت ہے وہاں بھی کسی ان رسس کے جو تنظیم ہے ان کی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ بہتان لگائیں زامان لگائیں یا مارے پیٹیں یہ صرف ہندی بیلٹ میں ہوتا ہے ہندی بیلٹ یعنی یوپی بیہار جھاڑ کھائیں یہ تین ڈسٹرک میں صوبے میں زیادہ ہوتا جہاں ہمارے مسیحہ لالو یادو جیسے کرپٹ لوگ ہیں ملائیم سنگھ اکھلیس یادو کرپٹ لوگ ہیں ان کو جب مسلمانوں نے اپنا مسیحہ اپنا قیادت ان کو دے دی تو اس وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہی ہمارے عصر صاحب کی جو ہے ان کی مقصد ہے کہ مسلمان جب تک پولٹکس میں نہیں آئے گا سیاست میں نہیں آئے گا یہ سارے مسائل سے وہ دو چار رہے گا نہیں اگر آپ کانگریس کی بات کر رہے ہیں لالو کی بات کر رہے ہیں تو لالو نے بھی کئی منتری رکھے ہیں مسلم ملائیم سنگھ نے بھی کئی مسلم اپنے کارکال میں منتری رکھے تھے ستوہے نہیں کہ منتری نہیں تھے تو ایسا سوال تو آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں دیکھیں منتری کی بات الگ ہے اور قیادت کی بات الگ ہے آپ کرپ لوگوں کو جو ہے بٹھا دیں ایسے تو 59 ایمیلے جو ہے 2012 میں ان کے تھے سپا کے تھے اور باقی دس ملاکر کے کانگریس ہو سماجوادی اس کے بسپا کے تھے پھر بھی مجفر نگر اتنا بڑا ہندوستان کا سب سے بڑا دنگا ہوا جس میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے اس میں ملائم سنگھ نے کیا کہا تھا کہ یہ جو کیمپ لگے ہوئے یہ پروٹیکشن ہاؤس ہیں یہ ملائم سنگھ کے سبد ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے قیادت سے لیڈرشپ سے جب تک ہماری اپنی آزاد لیڈرشپ قیادت نہیں ہوگی تب تک ہم ان مسائل سے دو چار رہیں گے گھریں گے اور زیادہ جلت و رسوائی ابھی ہمیں برداست کرنی پڑے گی تو لہٰذا ابھی جیسا کہ احساس صاحب اپنی تمام تقریروں میں کہتے رہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے آپ سیاست میں آؤ ایک بار ہار ہوگے دو بار ہار ہوگے تیسری بار جیت ہوگے جیت ہوگے لیکن جب لڑو گی نہیں تو کیا جیت ہوگے تو اس لیے ہم ان کی کول پہ ان کی بات ہم لوگوں کے سمجھ میں آئی ہم اپنے لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ جب تک سیاست میں نہیں آئیں گے آپ کی کوئی اوقات نہیں ہیں آپ مسلمانوں کو قوم سے پائدان پہ دیکھتے ہیں ہم مسلمانوں کو پائدان پہ تو دیکھ رہے ہیں جو ابھی حالات چلنا ہے یہ تو اس سے بھی بتر ابھی حالات آنے والے ہیں کہ اگر ہم ابھی نہیں سدھرے تو یا بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آیا تو کیونکہ ہمیں سمجھنا پڑے گا سرکار کسی کی ہو ایک ہوتی ہے مجورٹی تو تھرڈ مجورٹی جب ہم اس چیز پہ دھیان اس کا انیلیسس کریں گے کہ ویدھان سبھا کا کاریک کیسے چلتا ہے لوگ سبھا کا کاریک کیسے چلتا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہاں آپ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ میں مانتا ہوں چلیے لیڈرشپ آپ کو ملتا ہے لیکن لیڈرشپ اکیلے سے ہی آپ کو اتر پردس میں مل جائے گا بھائی دلیت کو بھی لے کر چلنا پڑے گا برہامر کو بھی لے کر چلنا پڑے گا ڈھاکور کو بھی لے کر چلنا پڑے گا تب آپ کو لیڈرشپ ملے گا نا اکیلے اگر آپ اکیلے کھڑے اکیلے کرتا ہے آپ دیکھ لیجیے بابا صاحب بھی اکیلے تھے کاشی رام صاحب نے جب اپنی پارٹی بنے ہو اکیلے ہی تھے سائیکل میں جھولا ٹانکے چلتے تھے شروعات تو ایک ہی آدمی کرتا ہے ملائم سنگھ کا نام بھول گئے آپ ملائم سنگھ وہ تو ہماری لاشو پہ انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے وہ بھی اس میں تھے رچہ منتری تھے جب یہ کام ہوا تھا انہوں نے وعدہ گیا مسلمان ہم بچائیں گے بابری مسجد نہیں بچائی یہ سب ان کی ملی بھگت تھی ایک اینو سی تک جاری نہیں کیا کسی بھی حکومت نے کنٹے باف کورٹ آس تک سنوائی نہیں بابری مسجد کے کیس میں کیوں نہیں کیوں کہ یو پی سرکار نے ایک نوٹیفکیشن نہیں جاری کیا اگر جاری کر دیتے تو یہ سب اندر ہو جاتے تو ان سب کی یہ ملی بھگت ہے مسلمانوں کا ووٹ پانے کے لیے مسلمانوں کا ووٹ پانے کے لیے اور میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو ڈرائے بھی جاتا ہے اور بہلایا فصلہ بھی جاتا ہے